بی کام کینیڈا میں دو سال وہ ڈگری بھی نہیں مانتے اس کو لینگویج is the biggest barrier for all of the candidates non-skilled professions کے لیے اس کے لیے ایک اور پروگرام ہے US کے اندر EB3 پروگرام آپ مجھے پوری پکچر بتائیں گے پورا کینیوز بتائیں گے آپ نے کتنا کتنا کہاں کہاں کمایا السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہمارے ساتھ خواجہ نمان موجود ہیں بڑے ہوت ٹاپک پہ ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں امیگریشن کے اوپر کینیڈا جانا ہے ترقی جانا ہے کون کون سے ہمارے پاس راستے ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں آج دیٹیل میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں چلے آئیے ملتے ہیں السلام علیکم نمان بھئی سب سے پہلا میرا سوال ہے آپ سے ہوئے کون سے آج کل ٹاپ کنٹری چل رہے ہیں امیگریشن کے لئے دیکھیں امیگریشن کے لئے سب سے ٹاپ کنٹریز جو آج کل لوگ جا رہے ہیں کینیڈا جا رہے ہیں آسٹریلیا جا رہے ہیں میجرلی ان دو کنٹریز میں زیادہ رو جانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ کنٹریز ایسے کنٹریز ہیں جو کہ ایڈ دے اینڈ آف دے دے آپ کو کنورجن دیتے ہیں پرمنن ریزیڈنسی کے اوپر یا آپ کو کنورجن دیتے ہیں آسٹریلیا کے اوپر تو یہ آپ کو ایڈوانٹیج ان ایسنس کہ آپ کو ایڈوانٹیج اس اینگل میں آپ کو کنڈیڈیٹ کو ملتا ہے کہ وہ اپنے پی آر بھی کر لے اور ساتھ میں اپنا ریزیڈنسی کے ساتھ اپنی شہریت کو بھی یقینی بنائے اس کے علاوہ کچھ اور کنٹریز بھی ہیں جیسے جرمنی جو کہ ہم لوگ نہیں کر رہے بھی لیکن جرمنی بھی ایسے کنٹریز جہاں پر آپ کی ٹیوشن فیز یا وہ چارج نہیں ہوتی یہاں پر کس زرہ کمپیرٹیولی ہائیر ہے تو لوگوں کا اگر ایسا آپشن ڈھونڈ رہے ہیں جس میں ہمیں کوئی ٹیوشن فی ہماری کس بجھے تو وہ جرمنی ہے لیکن جرمنی میں آگے جا کے ان کو ایک پرابلم فیز کرنا پڑتا ہے وہ ہے جرمن لینگویج جانا چاہیے تو وہ جرمن لینگویج کچھ لوگ نہیں کر پاتے تو دی اینڈ اپ کمنگ بیک تو دیر ہوم کنٹری سو اس میں پھر ایک مقصان نہیں ہوتا ہے ہم لوگ جس میں ہم لوگ سپیشلی سپیشلائز کر رہے ہیں وہ کینیڈا اور اسٹریلیا زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ رجان بہت زیادہ ہے بٹ اگین پاکستان میں اگر ہم چونکہ ہم پاکستان میں ہیں تو پاکستان کی عوام کی پہلے بات کریں گے پاکستان میں ہم نے یہ دیکھا ہے جو لوگ ہماری رجان دیفرنٹ دیفرنٹ انگلز کے اندر ہے جیسے کسی نے ایڈوکیشن انجینئرنگ کی بھی ہے تو کام وہ کچھ اور کر رہا ہے تو ہماری جو سی ویز وہ ڈائیورسیفائیڈ قسم کی ہے می بھی ہمارا ایکنومک سچویشن ایسی رہا ہے یا ہمیں کمیشن کرتی کہ ہمیں پوش آن کرتی ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے تو دی اینڈ اپ میکنگ اپ دیئر سی ویز جیسے ہم کہلیں کہ ایڈوکیشن کچھ اور ہے اور ایکسپیرینس کچھ اور ہے تو اس میں امیگریشن میں کافی لوگوں کو پرابلمز آتی ہیں اسپیشلی اس طریقے کی پروفائلز میں تو ہمارے پاس بھی جتنی سی ویز آ رہی ہوتی ہیں جیسے سیونٹی ایٹی پرسنٹ سی وی آپ کو میں ویسے بتاؤں very honestly کہ سیونٹی ایٹی پرسنٹ ہم لوگ ریگریٹس کر رہے ہوتے ہیں بکہ ریگریٹس کرنے کا ریزن یہ ہے کہ آپ basically we believe in one of the موٹو فلسفی آپ نے وہ کرنا ہے جو ہو سکے کسی کو false hope نہیں دینا بکہ ایسا بیگگ دیشن فور دیئر لیف تو جو eligible ہے اس کو کرتے ہیں اور جو نہیں ہوتا اس کو منہ کر دیتے ہیں وہ سمپل رہا ہے اور یہ بتاتے ہیں کہ کہاں شارٹ فال ہے اگر آپ کوئی اگر کوئی امیگریشن کے لیے جانا چاہتا ہے آج کل کے دور کے اندر اور وہ ایک سکلڈ پروفائل ہے اور سکلڈ پروفائل سے ان کا مراد یہ ہے کہ آپ کی ایج آئیڈیلی تھرٹی ٹو یا اس سے بلو ہونی چاہیے آئیڈیلی ایج ایڈیوکیشن جو ہے وہ منیمم بیچلر یا آئیڈیلی آپ کے پاس مانسٹرز ہونا چاہیے this is the ideal scenario منیمم بیچلر اور بیچلر بھی وہ والا نہیں ہم بات کر رہے بی کام ہے بی کام کینیڈا یہ بھی میں بتا دوں بی کام کینیڈا میں دو سال وہ ڈگری بھی نہیں مانتے اس کو وہ کہتے ہیں it's a diploma for two years it's not even a degree program or university level program so وہ آپ کو ایک تو یہ ہے پھر پلس یہ ہے کہ آپ کے آئیڈیلی اگر آپ کے پاس ماسٹرز ہے اور یا بیچلر ہے تین یا چار سال والا تو آپ کو ذرا پوائنٹس میں آسانی ہو جاتی ہے تیسری چیز وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس منیمم تو ایکسپیرینس جو ہے آئیڈیل سینریو میں تین سال ہونا چاہیے اور کم از کم منیمم سائٹ پہ بھی ایک یا دو سال ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے اور سب سے امپورٹن فیکٹر جو پاکستانی مرکٹیوں میں نے دیکھا جو ہمارے کلائنٹس میں بھی مختلف پروسپیکٹس میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستانی they're very much struggles in the language skills تو اس میں سب سے بڑا issue یہاں پر چکے کینیڈا میں acceptability اگر ہم چوہیے limit کر رہے ہیں تو کینیڈا میں specifically آئیلس they accept there are two types of tests they accept in کینیڈا one is the آئیلس اور وہ بھی immigration کے لیے general چاہیے ہوتا ہے اور student کے لیے اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے academic چاہیے ہوتا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی جیسے immigration میں جا رہا ہے تو یہاں اور skilled profile ہے اور وہ جانا چاہتا ہے تو کم از کم اس کو language میں کم از کم seven in each کرنا پڑتا ہے اور listening میں eight کرنا پڑتا ہے اتنی زیادہ اتنی زیادہ comparatively tough because آپ ایکچلی انہوں نے system ایک ایسا بنایا system ایک ایسا ہے کہ you have to go into the pooling system right and then they select based on their merit criteria جو زیادہ score کرے گا they're gonna qualify so اسی طریقے سے آپ کے points بھی defined اسی طریقے سے ہو رہے ہوتے ہیں ان کا age ہے education experience Canadian experience foreign experience ہے پھر اس کے بعد آپ کی آپ کی کنیڈین education ہے پلس آپ کا کوئی relative ہے کینیڈا میں وہ بھی first blood اگر ہے اور preferably siblings کو prefer کرتے ہیں additional points کی مد میں but close relatives کو بھی prefer کیا جاتا ہے میرے تو first cousin ہیں کیا وہ close relative میں آ جائیں گے تو وہ close relative میں آپ کے نیفی ہو گیا نیس ہو گیا گرینڈ مادر گرینڈ فادر پیرنس سبلنگز میٹرنل انکل پیٹرنل انکل آپ کہہ لیں کہ آنٹ پیٹرنل میٹرنل یہ بس یہ limitation ہے first cousin نہیں کئی پہ بھی picture پہ but still Canada میں ایسے provinces ہیں جہاں پر first cousin بھی additional points ملتے تو وہ ایک چپٹر ہے but still اگر ہم ابھی جیسے skilled profile کی بات کریں تو candidate with these qualifications جو ہم نے age education کی limitations کی بات کی یہ ideal profile ہے for any skilled candidate who's watching this podcast must if he is under this circumstances then he's a good candidate to consider himself as a good candidate but اس میں میں again میں emphasize کروں گا جو میں ہر candidate کو even اپنے ہر client کو یا اپنے prospect کو کہتا ہوں کہ اس میں language is the key role because ان کا system ہے point system جیسے ہم comprehensive ranking system کہتے ہیں Canada کے ہم بات کر رہے ہیں وہ point system میں defining of the points ہے اسی طریقے سے کہ language کو انہوں نے link لینگویج کو انہوں نے again link کر دیا ہے education کے ساتھ سو ان دونوں کو link کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے language میں یہ band score لیا تو آپ نے اٹومیٹیکل extra points لے لی ہے سوری ایکسپیرینس کیا اس میں تو یہ ایک advantage ایک طریقے سے ہو جاتا ہے جس سے ایک ایک candidate کو اچھا score لانے کے بعد بہت بڑا jump ملتا ہے in terms of points so وہ jump جو ہے that qualifies the applicant in their selection draws very quicker in a very quicker manner you can say تو ایک تو یہ آپ کہلیں کہ advantage ایک تو یہ ہے ایک skill کے لیے یہ سیناریو ہونا چاہیے اگر ہم امیگریشن کی بات کریں یہ تو skilled طبقہ ہو گیا اس کے علاوہ تیرا business perspective as well i mean if someone has enough money they have a business idea to do some business over there in canada so they can also have a chance to apply there is variety of business programs ٹھیک ہے جس کے اندر ہم apply کریں there all province almost all province has their entrepreneurial activity programs so ان کا idea especially developing provinces ہیں ان میں تو naturally they want you to come invest in this وہ آپ کریں آکے تو basically they start minimum بھی اگر وہاں پر کیونکہ وہاں دو چیزیں ایک تو آپ کی investment requirement اور ایک آپ کی جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ net worth requirement ہے نیٹ ورٹ مینز asset minus liabilities right so minimum آپ کی جو نیٹ ورٹ requirement start ہو رہی ہے وہ 3 لاک ڈالر سے ہو رہی ہے اور منیم انویسمنٹ جو سٹارٹ ہو رہی ہے وہ 1 لاک ڈالر سے ہو رہی ہے سٹاری سٹاری ڈالر ڈالر سٹاری ڈالر ڈالر دیکھتا ہے چیزوں کو بٹ کینیڈا یہ کہتا ہے کہ کینیڈا بلیوز ان فل ڈسکلوشن آف یور assets کہ جی وہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں چار لاک ڈالر انویسٹ کرنا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے چار لاک ڈالر کی ٹریل بتا دو کہ 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 وہ یہ نہیں کہ رہا وہ کہ رہا کہ آپ مجھے پوری پکچر بتائیں گے آپ نے کتنا 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 کہاں کھاں کھمایا کہ کوئی ایک لاک دو لاک یا دس لاک کی بھی transaction ایسی ہے جو کہ آپ نے کھمایا ہے بیئیوز 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 بیلیوز فل ڈسکلوشن اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کینیڈا want to screen out those candidates only جو کہ جو آنیسٹ ہیں اور جو آنیسٹ کام کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آئیڈیاس کو بہتر طریقے سپورٹرے کر کے اور ارنڈ کرنا چاہتے تو البتہ یو ایس اس کو درہ دیفرن دی دیکھتا ہے یو ایس کہتا ہے پرس کی آپ نے آٹھ لاغ ڈالر ہمیں انویسٹ کرنے تو آپ بسی اتنا بتا دیں کہ آٹھ لاغ ڈالر آیا کھا سے آپ کے پاس اس کی لیجیٹیمیٹ سورس بتا ٹھیک تو یہ خیر آمین this is the variety of scenarios if you talk about Portugal Portugal has investment programs which we deal in وہ آپ کو golden residence دیتے ہیں against you invest in a property and in property کے against میں you get a golden residence اور پھر naturally اس کو every year renewal ہوتا ہے 5 years بعد آپ کو citizenship بنا دیا جاتا ہے provided again though you should know a little bit of Portuguese language پھر Portuguese language کا test دینا پھتا then you can to Portuguese citizen اسی طریقے سے Turkey بھی ہے Turkey کا investment program ہے جو Turkey کہتا ہے کہ آپ ہمارے properties میں invest کریں اور minimum investment آپ چار لاکھ ڈالر کی کریں تو ہم آپ کو Turkey کی citizenship portugal is one of the top five countries with that element اگر آپ passport ranking میں بھی دیکھیں گے تو وہ آپ کو ایک advantage ہے کہ وہ بھی but again یہ portugal آپ کو sorry turkey آپ کو جو ہے وہ u.s اور canada cover نہیں کرتا ہے اس کے لئے آپ کو پھر بھی visa لینا پڑے گا لیکن portugal citizen بننے کے بعد آپ کو portugal یہ آپ کو ان countries کو cover کرتا ہے تو وہ advantage یقیناً لوگوں کا ایک element ہوتا ہے but یہ جو investment program یہ والے turkey ہے یا portugal ہے یہ usually ان لوگوں کے لئے زیادہ suitable ہے جو ایک second option دیکھنا چاہتے ہیں جیسے یہاں پر اکثر businessmen ہزارات ہیں they are looking for second option یہ ہمیں جانا نہیں ہے ہمارا business یہاں set ہے we don't want to just leave that out we just need a second option یہاں کے آپ کو پتہ ہی حالات کیسے ہیں everyone approach like that every businessman approach like that وہ تو کہتا ہے کہ مجھے بس ایسا option دے دیں کہ بس میرا جو ہے نا مجھے جانا نہیں پڑے اور میں بس family کو settle کر دوں یا میں ایک second option لے لوں کہ خدا نہ خاصتہ یہاں کچھ ہو گیا تو let's take a flight and go وہ ہو جائے تو اس میں یہ turkey والے option یا یہ portugal والا option یہ بڑا suitable رہتا ہے لوگوں کے لئے suitable اس لئے بھی رہتا ہے کہ آپ کے turkey آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو certain amount period رہنا ہے whereas Canada اور US تو یہ کہتا ہے کہ آپ کو certain amount رہنا ہے جیسے US ڈھائی سال کہتا ہے آپ کو بننے کے لئے رہنا ہے Canada کہتا ہے آپ کو تین سال رہنا ہے پاس سال کے اندر اور turkey آپ کو کہتا ہے کہ بس آپ پاسپورٹ دیں ہم آپ کو پاسپورٹ ایشو کرتے ہیں اور you can start living but property ہونی چاہیے آپ کی minimum worth کی چار لگ ڈالر تو وہ رہنے کی ضرورت نہیں پڑی پورچوکل میں رہنے کی ضرورت ہے ساہر سال آنا آپ کو سات دن گزارنا ہوتا ہے سال میں لیکن وہ کسی business man کے لئے اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے کہ وہ سات دن گزار کے واپس آجائے سال میں کبھی بھی manage کر سکتا ہے اپنے business activities تو اس کے لئے نہ ہونے کے برابر تو اس point of view سے this is I mean this is all easily being done policy میں جیسے کافی لوگ پہلے COVID سے پہلے try کر رہے تو اس کے بعد اب انہوں نے چھوڑا try کرنا کہ اب بہت restrict policy ہو گئی پہلے جنرل questions کر لیں تاکہ پھر ہم specific چلتے ہیں تاکہ ایک scenario بلد ہو جائے تو کیا impact ایسا کوئی ہے کہ یا ہماری myth ہے کہ نہیں واقعی میں کوئی بڑے بڑے impact ہا گئے مگرے COVID کے بعد ہمارے لیے سب سے بڑا issue پاکستان کے لیے جس میں نے کہا کہ language is the biggest barrier for all of the candidates COVID سے پہلے بھی requirement جو تھی language کی وہی تھی اب بھی وہی ہے right the only thing the difference comes up جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ requirement tough ہو گئی یا یہ ہو گئی basically ہمیں immigration point of issue سمجھنا چاہیے کہ ہر country کی ایک intake requirement ہوتی ہے جیسے میں نے کہا کہ مجھے healthcare professionals چاہیے right کیونکہ ہم نے دیکھا COVID میں کہ ہر کوئی COVID میں بھی کینیڈا نے بڑا سفر کیا ان کے پاس nurses نہیں تھی ان کی اپنے own Canadian nurses چھوڑ کے چلے گئی right تو they were short of staffing so انہوں نے یہ field اس کو analyze کیا اور اب انہوں نے ایک specific category نکالی جس کا نام ہے category based selection جو کی COVID سے پہلے نہیں تھی اب COVID کے بعد انہوں نے یہ category نکالی کیونکہ they identified the need اس میں انہوں نے stem related occupations کو target کیا stem سے مراد جو جو ہوتا ہے کہ وہ ایک آپ کہہ لیں statisticians ہے technological occupations ہیں T سے technology E سے engineers M سے mathematicians stem related occupations کو target کیا پھر ساتھ ساتھ انہوں نے healthcare professions کو بھی target کیا تاکہ وہ اپنی need کو اس ایک دیر سال میں cover up جیسے لوگ جو آپ کا particular سوال ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں tough ہو گیا وہ tough اس لیے ہوگا کیونکہ انہوں نے اب categorize کر دیا occupation کے حساب سے تو اب اگر آپ HR manager ہیں تو ابھی آپ categorize نہیں کیا جارہا تو for this particular era for a year or a دیر سال your occupation currently is not in demand so that's یا آپ selection threshold high ہو گیا تو بڑا tough ہو گیا یقینا وہ ہے لیکن selection threshold high ہونا اس کا مقصد اس کے اندر دو تین چیزیں ہیں selection threshold high اسی صورت میں ہوتا ہے جب candidates کے پاس یا ایسے بہت سارے candidates جمع ہو گئے ہیں جن کے پاس یا تو Canadian experience تھا یا Canadian education تھی یا ان کے ielz exceptional ہیں بہت سارے candidates کے کیونکہ ایک چیز اور میں آپ کے تبصر سے لوگوں کو acknowledge کرنا چاہتا ہوں کہ government of Canada کی website cic.gc.ca ہر candidate اس پہ جا سکتا ہے اور اس پہ جا کے وہ اپنے point tail کو assess کر سکتا ہے خود سے جیسے اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ وہ ایک tabler بھی دیتے ہر candidate کے لئے وہ تمام اپنی applicants کے لئے وہ ایک tabler دیتے ہیں جس میں وہ candidates جن کے 400 سے 450 points ہیں ہمارے پاس اتنی number of applicants ہیں جن کی points رانکنگ اتنی ہیں جو آلڈی ہمارے پاس پول میں ہیں یا 450 سے 400 والے اتنے ہیں یا 650 سے 650 والے اتنے ہیں یا پلاس والے اتنے ہیں تو accordingly they defined it اس کو دیکھ کے easily candidate یہ analyze کر سکتا ہے کہ میری باری کب آنی کی expectation ہے اگر ایک expectation یا probability بھی بات ہو سکتی ہے exactly کوئی بھی نہیں بتا سکتا بٹ ایک analysis ہو سکتا ہے کہ میرا اس درمیان میں اگر ابھی try کروں تو میرا selection 3 مہینہ یا 2 مہینہ لگے گا کیونکہ جب candidate کا draw ہوتا ہے تو وہ ایک number دیتے ہم نے 3000 applicant select کیا ہم 5000 select کیا جب آپ total numbers ہیں candidate اس profile والے اتنے موجود ہیں آپ کو پتہ ہے اور آپ کے پار draw بھی آگیا اس میں پتہ چل جائے کتنے رہ گئے اور ہر draw میں اگر frequency ایک جیسی ہے تو باری کب آنے والا ہے آج کل جو پچھلے ایک سال سے ہم اگر جو toughness والی بات کریں وہ یہ ہے کہ point threshold government کا کافی آئی ہے لیکن اس کو government نے compensate ایسے کیا ہے جیسے normal applicant ہے آپ ہیں یا کوئی اور candidate ہے اگر وہ apply کرنا چاہتا ہے تو اس کو government پروvincial level programs PNP جسے آپ نے نام آج سنا ہوگا PNP programs کے اندر apply پنP programs میں comparatively language requirements کام ہوتی ہے ٹھیک ہے تو لوگ جو federal program کیونکہ لوگ کو یہ سمجھ دیں کی ضرورت ہے کہ Canada میں skilled base کو apply کرنے کے لئے ایک انہوں نے file management system بنائے وائے جیسے وہ کہتے ہیں express entry ٹھیک ہے اب ایک express entry آپ اس طرح سے سمجھیں کہ ایک express entry پورا بہت بڑا سا tree ہے اور اس کی کچھ شاقے ہیں اس کی شاقوں میں آپ کہلیں کہ Canada provincial program آتا ہے federal program آتا ہے Canadian experience class program آتا ہے trade occupations کے لئے اگر ہم ان چاروں کو ایک category based جو ابھی میں نے ذکر کیا اگر ہم ان چاروں کو identify کریں جیسے پہلے ہم بات کرتے ہیں federal skilled worker program جیسے آپ نے نام سنا ہوگا صرف fsw program fsw skilled یہ بہت پرانا program ہے مطلب مجھے تو تقریباً اس industry میں 20 سال ہو رہے ہیں لیکن جب سے میں ہوں اس industry میں federal skilled worker almost 20 years program اس کے through candidate ایک points ranking کے تحت select کرتی تھی applicants کو اور again targeted occupations ہوتے تھے select ہو جاتے تھے اور جو candidate یہ federal skilled worker کے points meet کر رہا ہوتا تھا 2014 سے پہلے بات بتا رہا ہوں وہ select ہو ہی جاتا تھا لیکن 2014 کے بعد ایک express entry file management system آیا جس ہم نے بات کیا بہت سار چار پاس شاکر انہوں نے نکالا تو اب یہ ہو گیا ہے کہ ہر candidate کو express entry کے through ہی گزر نا ہے اس express entry system کے through ہی گزر نا ہے یعنی کہ ایک express entry جو ہے اس کی ایک اپنی ranking system ہے فیڈرل skilled worker اس کا ایک اپنا ranking system یعنی کہ ہم دو ranking systems کے بات کر رہے تو candidate کو پول میں جانے کے لیے فیڈرل skilled worker points کو meet کرنا لازمی ہے اگر وہ نہیں meet کرے گا تو پول میں نہیں جا سکتا ہے اسی طریقے سے provincial programs کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ فیڈرل skilled worker کے ہر province لگوں کو سمجھ نہ ہے فیڈرل skilled worker has their own pointing system and the comprehensive ranking scoring system is related with express entry دونوں کو ملا کے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ candidate کدھر کھڑا ہے اس کو traditional کرنے اور express پرانا طریقہ پرانا فیڈرل کو آپ کہہ لیں پرانا طریقہ اور express entry یہ لیکن اب چونکہ ایک ہی system ہو گیا 2014 کے بعد سے تو اب اس کو express entry ہی کہہ لیں کیونکہ وہ سب express entry کی شاقے ہیں بیسکلی شاقے میں اس لیے کہہ رہا ہوں سوائے چند provinces کے جس میں آپ directly اس province کو بھی apply کر سکتے ہیں اس province کے بھی نام میں بتا جاتا منیٹوبا ہے سکیچوان ہے یہ کچھ ایسے provinces ہیں جہاں آپ directly بھی جا سکتے ہیں there are province new branswick ادھر بھی آپ directly portal کے سکتے ہیں but again وہ لیٹر on link ہو جاتا ہے express entry کے ساتھ تو اینا اس کو ہی ہے but کہنے کا مقصد یہ ہے کہ this is how system works for this canadian immigration for skilled workers پرانے پروگرامز پرانے طریقے سے کریں یا نئے طریقے سے کریں اب اس نے پلائے تو اس express entry کے جانا ہے اب اس express entry کے chr لیسنگ 8777 آئیلز میں یا ہم canadian language benchmark CLB levels وہ canadian language benchmarks ہوتے ہیں تو یا آپ ان shorter words کہہ لیں CLB 9 ہونا چاہیے candidate canadian language benchmark کے 9 یا آئیلز کے ساب سے listening 8777 ٹھیک ہے تو یہ اور وہ بھی جنرل موڈیل میں immigration کے لیے یہ اگر candidate کے پاس ہے پلاس additional points اگر آپ ریلیٹیو رہتا ہے پلاس پوائنٹ ہے کوئی canadian education ہے تو پلاس پوائنٹ ہے کوئی آپ کا canadian experience رہا ہے اور وہ پلاس پوائنٹ ہے تو کچھ سوبہ ایسا جس manitoba ہے وہ کہتے ہے کہ اگر آپ کوئی وزیٹ بھی ہے تو اس کے بھی ایڈیشنل پوائنٹ میں تو but this is how the skilled worker works and for candidate who wants to assess their selves as a first step what they need to do ٹھیک یہ سب سے یہ تو بات ہو گئی ہم نے بہت operational type of بات کی ہے کس process سے گزرنا پڑتا ہے یا background پہ کیسے وہ کر رہے ہوتے ہیں اب آتے ہیں main applicant کی طرف بھئی یہ بتائیں کہ باقی سب تو بیک end ہے اس سے ہمارا کیا تعلق ہے آپ یہ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا skilled professionals کو کیا کرنا چاہیے apply کرنے کے لئے دو چیزیں ہیں پہلی چیز جب بھی آپ سوچیں کہ میں apply کرنا ہے immigration چونکہ ہم limit کر رہے ہیں Canada کے حوالے سے میں اس میں تھوڑا سے add کروں گا US والا بھی کیونکہ unskilled والے پارٹ میں US کا element تھوڑا سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو ڈگریز ہیں بیچلر ہے ماسٹر ہے اس کو ہمیں there are five different bodies through which we can have your ڈگریز assessed right میں نام لینا چاہوں تو WES جسے کہتے ہیں CES جسے ہم comparative education service کہتے ہیں اس کے بعد IQAS ہے international qualification assessment service ICES so there are five different bodies through which you can have your credentials assessed اگر آپ pharmacist ہیں تو there is a separate body of pharmacy examination board of Canada PEBC کے نام سے تو آپ نے اپنی ڈگری کو assessed صرف pharmacy board سے کر رہا ہے اگر آپ pharmacy کی category میں as a pharmacist یا industrial pharmacist apply کر رہے ہیں تو آپ نے make sure کہ آپ نے اپنا assessment PEBC سے ہی کرانا یعنی pharmacy examination board of Canada اگر آپ doctor ہیں اور یا آپ specialized doctor ہیں جیسے doctor تے simple family physician ہو گیا یا specialized doctor consultant surgeon ہو گیا یا orthopedic surgeon ہو گیا specialize میں آ جاتے ہیں تو اگر آپ صرف physician ہیں general physician ہیں تو یا specialized doctor ہیں تو اس کے لئے آپ نے اپنی degree کو یعنی کہ MBBS کو assess کرانا ہے medical council of Canada سے اسی طریقے سے آسٹریلیا میں skill professions کے لئے ہر profession کی ڈیفرن باڈی ہیں یہاں تو چونکہ limit تھی تو میں نے کینی ڈیفرن کی جیسے اگر انجینئرز کی بات کریں تو وہاں انجینئرز آف آسٹریلیا ایک باڈی ہے اگر ہم chartered accountants کی بات کریں تو chartered باڈی ہے سو کہنے کا مقصد یہ کہ وہاں ایک طویل لسٹ ہے تو اس کا نام لینا مشکل ہو جائے گا سب سے پہلے آپ نے یہ determine کرنا ہے کہ میں اپنی ڈگری کو assess کہا سے کرنا ہے اس میں بھی تھوڑی سی پیچید گیا ہے اکثر کچھ باڈی بیری سٹرکٹ ہے ویس جو ہے جیسے فرس کیا آپ نے تین سال کا بیچلر کیا ہو ہے اور ایک سال کا ماسترز کیا ہو ہے اور بھلے سے آپ نے ایک سال کا ماسترز کیا ہو ہے ویس اس کو assess کرے گا تین سال کا بیچلر اور ایک سال کی پرگرام یا ایک سال کا یورسی ہو گیا ٹھیک ہے نا تو what in other sense is کہ آپ بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا consult کر لیں اس پیشلی چوزنگ یور assessing body اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ میں صحیح رائٹ جگہ invest کر رہا ہوں تاکہ ہر assessing body کے اپنے charges ہیں starts with 75 dollars سے 300 dollars تک charges ہیں تو before paying make sure consult with the expert and make sure that you are choosing the right body for your right occupation in which you are applying سب سے پہلے apply کرنے سے پہلے آپ کو assessing body کو figure out کرنا ہے کہ میں کون سی assessing body سے assess کرانی اپنی ڈگریز تاکہ میں اس کا maximum points میں advantage لے سکھوں دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ لینگویج پہ جان مار نہیں اگر آپ skilled professional Canada میں میں جیسے listening eight اور باقی سب میں seven اور یہ آپ نے لینا ہے جنرل موڈیل میں اگر آپ provincial شائٹ پہ ہیں تو minimum benchmark ہو سکتا ہے کم ہو جائے اور وہ کم ہو سکتا ساڑھے چھے انیچ ہو لسننگ ساڑھے ساتھ ہے but anything below six اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں immigration کے لئے نہیں apply کر سکتا کینیڈا میں نہ کینیڈا میں نہ آسٹریلیا میں as in skilled profession میں یہ بات نہیں کر رہا کہ آپ skilled profession ہیں اور میں آپ کو نون skilled میں کہیں adjust کروں نہیں تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کے پاس یہ دو چیزیں سب سے پہلے candidate کو figure out دوسرا میں نے language کا جو test وہ میں prepare کرنا ہے canada میں دو خسم کی testing bodies available iles اور دوسرا ہے selpip selpip چونکہ پاکستان میں نہیں ہوتا وہ nearest location آپ کی UAE ہوگی تو اس کے لئے آپ کو fly کر کے UAE جانا پڑے گا selpip کے لئے لیکن اگر آپ iles دے رہے ہیں تو iles تو آپ کو مہینے میں چار چار پانچ پائی dates بھی available ہیں so you can easily plan your dates and appear in an exam iles کے el depend how you can score so at the end of the day you do cheese a figure out to as a skilled professional it will be easier for you to right away apply and make sure you apply کرنے سے پہلے آپ نے یہ دو چیزیں figure out کرنی اس سے بھی پہلے آپ نے ایک چیز یہ figure کرنی کہ آپ qualify بھی ہو education masters ہو experience 3 سال کا ہو language اچھی ہو relative plus point ہے یہ اگر آپ کی criteria ہے تو آپ ان دو چیزوں پہ جم کریں گے وہ pre requisite assessing body کون سی ہوگی آئل sponsor ہوگی یہ دو کر کے then آپ کسی کی خدمات بھی لے سکتے ہیں اور آپ خود بھی apply کر سکتے ہیں دیکھیں یہ immigration یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں کوئی آپ کو 100% a consultant you can do it at your own you can take a little bit of help as well from people but you can also do it at your own but usually یہ ہوتا ہے لوگوں کے تو ایک تو skilled profession کے لیے یہ ہونا چاہیے اب آتے ہیں ذرا non skilled لوگوں کے لیے اچھا non skilled لوگوں کے لیے نا یا تو they end up exploring for جیسے میرے پاس میں ہوں میں intermediate ہوں اور میرے پاس مجھے انگریزی بھی صحیح نہیں آرہی اور جا نا وہ age گروپ بھی میری کوئی ایسی 30 میں ہی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے کینیڈا کا skilled تو option suitable ہے نہیں تو اب کینیڈا non skilled base پہ بھی یعنی کہ اگر ہم trade occupation جیسے آپ lumber ہیں اس کے لیے تو ایک category ہے trade occupation اس کے لیے آپ کو language کرنا پڑے گا لازمی طور اور کم as کم language بھی six bands in each تو چاہیے اس کے لیے بھی بھلے سے آپ میکرک ہو لیکن آپ کے پاس اس particular trade کی certification یا diploma ہونا ضروری ہے اگر آپ plumber ہیں تو اس کی plumber پاکستان میں ہمارے پاس اس طریقے کی کوئی چیز ہے نہیں اور آپ کو وہ نظر آئے گا کہ دکان کے باہر ایک بندہ بیٹھا ہے اور وہ اپنا کام صدیہ سی سی باپ دادا سے اور اس کی جب بات اس کی نسل کر رہی ہے تو یہاں کوئی diploma نہیں ہوتا کوئی سی ٹھیکیشن نہیں ہوتی اور آپ اس سے یہ بھی نہیں ایکس پیکٹ کر سکتے انگریزی بھی چھے وینڈ لے لے گا تو اس لیے trade occupation پاکستان سے تو بڑے common نہیں اس میں selection ہو نا بٹ لوگ اگر ایسے لوگ ہیں اپ تھوڑا سا رجحان اس طرف آرہا ہے تو اگر لوگ specialize کریں کہ کوئی diploma trade occupation میں کرتے یا باہر سے کر کے آتے تو اس کے لئے اگر اس کو diploma اس کو اس اس کے ساتھ آپ کو لینگویج کرنا پڑے گا اس سے بھی اگر ہم فرض کریں کہ ہمارے پاس یہ بھی نہیں ہے اس میں اگر وہ آن لائن لے کہیں سے آن لائن بھی لے سکتا ہے جس سے وہ اپنی دگری کو assess کر آئے گا جیسے میں نے دیکھا یوکی کی بہت ساری یونیویسٹیز دے رہی ہے جیسے کورسیرہ دے رہا ہے مجھے آتا ہے یوکی یونیویسٹیز دے رہی ہیں اگر یوکی وہ qualify کرے گی ٹھیک ہے اسی طریقے سے یوکی میں تو کوئی اچی سی نہیں بہت یوکی میں ریجسٹریشن کا پروسس ہے تو اگر وہ لسٹید یونیویسٹیز ہیں اور وہ یہ پروگرام آفر کر رہی ہے تو وہ ایکسیپٹیبل ہے اس میں کوئی اشو نہیں ٹھیک ہے وہ کر کے ہاں وہ ایکسیپٹیبل بھلے سے وہ آن لائن ہی کیون آو جیسے آپ نے یہاں سنا ہوگا بھلی یونیویسٹی کا بلکل بھلی ایکسیپٹیبل it's a good part i'm taking the name of the university just because کہ اس کی recognition ہے assessing bodies کے تھو so that's why i'm saying کہ if you have certain qualifications تو اس میں کوئی حام نہیں ہے اب ہم بات کرتے ہیں ذرا اس سے بھی ذرا lower تب کہ وہ جو lower لوگ ہوتے ہیں یا تو وہ end up ہوتے ہیں کوئی job offer کینیڈا میں لینے کی یا فرض کیا ہمیں کوئی cleaning کا سٹاف چاہیے کینیڈا میں کوئی company ہے کہ ہمیں cleaning سٹاف چاہیے لیکن naturally cleaning سٹاف کو ڈھوننے کے لئے بھی اس کا ایک procedure ہے there is a procedure called lmia labor market impact assessment اس کو lower تب کوئی address کرنے کے لئے یعنی کہ job offer پہ کسی کوئی ڈھونڈے گا پہلی بات تو job offer ملنا مشکل ہے ہر کسی کو مل رہی ہوتی تو ہر کوئی especially audience کو یہ سمجھ نے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی candidate کو job offer میرے پاس ایسی بہت queries آتی ہیں کہ ہمارے پاس job offer ہے دیکھیں ہمارا letter ہے ہمیں دے دیا ہے ہمیں وہ کہہ رہا ہے ہمیں اتنے پیسے جمع کرا دو بس یہ آپ کی job ہوگئی تو when when i looked into the letter وہ بخائدہ آپ کو حیرانی ہوگی کہ وہ edit ہوئے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے letter heads کے اوپر وہ exactly edited ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ اس کو کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں مطلب یہ ہمارے unfortunately پاکستان میں ایسا بہت very frauds اس طریقے کے بڑے common ہے تو اس candidate کو جب بھی وہ کرے ہر جب بھی آپ ایسا candidate جب government of Canada سے deal کر رہے ہیں government آپ کو ایک specific number issue کرتی ہے جیسے آپ اگر work permit بھی کر رہے ہیں apply تو آپ کو government ایک UCI number issue کرتی universal code identification number وہ آپ کی پوری زندگی ایک جیسے Canada میں تو آپ یہ easily figure out کر سکتے ہیں بھائی کہ یہ جو آپ کے اس میں file number نہیں ہے letter میں یا UCI number نہیں ہے یا وہ edit ہوا ہوتا ہے تو اس طریقے کی چیزیں آپ خود بھی pick کر سکتے ہیں as a candidate but naturally آپ ضرور consult کریں کسی اچھے expert سے you can get in touch with me also but کہنے کا مقصد یہ ہے کہ this has to be verified آپ always you can approach embassy figure it out کہ بھائی تو یہ letter ایسی ریسی وہ ہے پریز can you confirm and verify وہ آپ کو خود بھی جواب دے سکتے ہیں کہ جنون ہے یہ very easy to figure these things out but ایسے یہ انہی میٹرک انٹرمیجیٹ یا لوگوں کی ان کا experience تو بہت ہوتا ہے plumbering کا یا کسی بھی کام کا لیکن پڑا لکھا نہیں ہوتا اب میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر اب ایسے ہیں تو اس candidate کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ پہلے تو verify کرا لیں ان چیزوں کو اور اس کے بعد ہی اس پہ کوئی action لے اور کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت دیں دوسری بات یہ کہ اس candidate کو اگر وہ یہ سن رہا ہے باڈ کاس تو اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی جاب کینیڈا میں آفر ہوگی تو اس کو ایک process سے گزرنا ہے وہ process بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے بیکز میں کافی educate کر رہا ہوں اس میں کیونکہ یہ بہت بڑا common issue ہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ process ہے labor market impact assessment جیسے آپ کے company میں ایک HR ہوتا ہے HR کام ہوتا ہے recruitment سیلیکشن سارے کام ہوتے تو اسی طریقے سے Canada میں بھی ایک HR department سمجھ لی جیسے آپ کہتے ہیں economic social development Canada اس DC کے نام سے اس کا کام یہ ہے کہ جب بھی کوئی employer کسی بھی foreign employee کو hire کرنے کے لیے جائے گا تو اس کو یہ make sure کرنا ہے foreign employee سے مطلب outside Canada hire کرنے کے لیے جائے گا تو اس کو یہ بات کو make sure کرنا ہے کہ اس نے پہلی opportunity local market کو دینی یعنی کہ canadians یا permanent residence کو دینی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ پہلی offer in house check کرنا یہ اس department کا کام ہے تو وہ آپ سے کیا کرتا ہے ایک LMIA application لے کیا کرتے ہیں آپ basically employer بتاتا ہے کہ میں نے 3-4 جگہ یہاں 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 پلیس کی تھی انڈی پہ کی تھی اور دو تین جگہ پہ میں نے کی تھی اور ابھی بھی وہ ویکنٹ ہے آپ وہ فلی بھی کرتے ہیں آپ دو تین جگہ ویکنٹ پوزیشن ڈالنی ہوتی ہے سو میں نے یہاں یہاں ڈالی تھی یہاں سے مجھے اتنی سی ویز مل گئی اتنی کو میں نے شورٹ لس کیا اور ان کو میں نے ریفیوز کیا تو کیوں کیا یہ بتانا پڑتا ہے employer بتانا پڑتا ہے employer کو ریفی ریفی کیا تو کیوں کیا اور اس کے بعد یہ انیلیس جیلیس جیلیس انیلیس 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 ان کے لیے ایک لیکنگ پوائنٹ تو ہے بھائی میں اس کو کیوں لوں جیلیس لگتا ہے کہ آپ کہتا ہے میرے مامو بلالیں گے تو بند کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا یہ سارے جو پین کی میں بات کی یہ پین نہیں جانتا اور میں آپ آئے میرے پاس کہیں مجھے جواب آفر نکال تو میں کیا آپ کے لئے پین لوں گا جنرل سی بات ہے نوبیڈی تیک پین آف شیرنگ یور ٹیکس ریٹرنز ریٹرنز کنیڈیان ریونیو ایجنسی رائیٹ نوبیڈی تیک پین شیر میں کیوں ریونیو ایجنسی سے دکھاؤں گا تو بولے کہ مجھے بتاؤ کہ آپ کماتے بھی ہو کہ فوری ایمپلوئی کو بلانا چاہ رہے ہو رائیٹ سو ایوریون ویل نوٹ تیک دس پین تو میں یہ راستے بن نہیں کر رہا میں صرف آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پراسس کے تھو اس ایمپلوئی کو گزرنا پڑتا ہے اور وہ ایمپلوئی اس پین کو گزرنے کے لئے تیار ہے اگر وہ تیار ہے تو وہ دے گا اور مارکٹ میں بہت ساری میٹس ہیں there are people selling job offers which is very illegal they consultant are not supposed to do that and they میں بھی جیس کو condemn کرتا ہوں they should not offer such things their recruiters can do that you can approach the recruiters and they can offer you آپ ان سے negotiate کریں and then you can go ahead with that but کہنے کا مقصد یہ کہ this has been going on یہ پر unfortunately consultants ہیں جو offer کرتے ہیں اس طریقے کی and against and میں آپ کو فگرز بھی بتاؤ they are starting figures 25 30 000 ڈالر تو کچھ نہیں ہے یہ سے start کرتے ہیں اور goes up to 50 55 ڈالر پر sell out کرتے ہیں which is been going wrong in this market going on which is very hefty amount for such candidate جو کہ اس نے تعلیم بھی نہیں ہے اور اس کے بعد اتنی افرٹ کر کے وہ پیسہ جوڑا ہے اور اس کے لیے اس کو بلاف کر کے چلا جائے which is very wrong so credible طریقے سے چیز ہو تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جاب آفر کوئی رونگ چیز ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ work permit ہوتا ہی نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہر چیز کا process ہے آپ اس process کو bypass نہیں کر سکتے آپ نے کہا میں نے کسی consultant یا agent کو on board لے لیا اور میں نے اس کو bypass کر دیا ایسے نہیں ہوتا consultant کوئی magic نہیں کرتا آپ کی application consultant is there to is bound to follow the laws being defined by the government of Canada and اس parameters میں رہ کے وہ آپ کو solution provide جو legally legitimate ہو جو آپ کو safe کرتا یہ نہیں کرے گا آپ qualify بھی نہیں کرتے آپ masters ہو میں آپ کو مسئلہ نہیں ہے ایج وائس آپ بتائیں کیا criteria ہو سکتا ہے 32 کی ایج آپ کئے رہے limit ہے لیکن 18 سال 20 سال وائل یہ 32 کی limit جو میں نے کہا نا word وہ میں اس لئے کہ other points سے میں نے کمپنسیٹ کرتے ہوئے 32 نہیں ہے 29 ہے جو گورنمنٹ آف کینیڈا میں کے laws میں ڈیفائن ہے کسی بھی سکل پروفیشن کے لئے 29 کے بعد سے you start losing پوائنٹ سسٹم کچھ ایسا ہے کہ 29 years کی age پہ آپ پورے age کے پوائنٹ ملتا ہیں اور 29 کے بعد سے every year you increase there is a decrease in 55 points every year every year یعنی کہ آپ 29 کے ہیں آپ 100 پوائنٹ مل رہے ہیں as a single candidate یا as a merit candidate تو اگر آپ 30 کے ہوئے تو 95 ہو جائیں گے یا 105 ہو جائیں گے اس طریقے سے every year 55 point degrees ہوتا جائے گا تو میں نے 31 32 کا figure آپ کو دیا ہے 32 below میں اس لئے کہا 31 تک ہم اس situation میں ہوتے کہ ہم language سے کسی چیز کو اپنے points کو cover کر لیں لیکن اگر ہمارے پاس کوئی اور circumstances نہیں بچتے تو پھر ہم کچھ candidates کو یہ بھی کہتے ہیں کہ 31 بھی زیادہ ہے 32 بھی زیادہ ہے ایسے بھی scenario ہوتے ہیں جیسے آپ فرس کیا اس کے پاس masters نہیں ہیں تو پھر ہم اس کو نہیں کہیں کہ فیڈل فیڈل پروگرام کے لئے فیڈل پروگرام میں نہیں ہو سکتا اس کے لئے آپ کو degree کرنی پڑے گی یا masters کرنا پڑے گی جنرل پہ گھوم رہی رومرز ایسا ہو جائے جنرل جنرل بتائیں یہ چیزیں جو چل لیں آراؤ آج خل بہت غلط صلح چل چل مارکٹ میں چل رہا ہے جاب آفرز ان سے ہمیں بچنا چاہیے ہمیں جاب آفرز جو مارکٹ میں چل رہی ہے میں ان سے بچنا اس لئے word use کر رہا ہمیں نہیں پتا کہ اس end پہ کون ہے جو آپ کو آفر دے رہے اور وہ آپ کے جو اس نے جس نے بھی اپنے آپ کو ایجنٹ مقرر کیا ہے پاکستان میں وہ کیسا اس کا credibility ratio ہے اگر کوئی ریکروٹر سے بات چیز چل رہی ہے تو ریکروٹر کی کیا credibility ہے تو یہ چیز ہے آپ کو بڑا دیکھ بھال کے بڑی نون background سٹرانگ کر کے تب ہی اس چیز کو دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ آج کل مارکٹ میں یہ بھی ریو میس چل رہی ہے آج کل لینگویج ہو جاتا ہے اتنے پیسے دیں آٹھ لاک روپے دیں لینگویج کے ریزولٹ آپ کو دے دیں آئیلز کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا رہا ہوں سینئر پرسنیل سے ملا ہوں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے نو دیر اس نو بین گوئن آن دس مارکٹ دے ایس ویری کری بل ریپورٹ سسٹم ویری کری بل سسٹنگ سسٹم ویری ایسا بل ایسا ایک تو یہ چیز سے بھی آپ بچ چاہیے اکثر لوگ پیسے پھکتے ہیں اس کے اندر ہمیں یہ نہیں آرہا دو تین دفعہ اٹیمٹ دیتے ہیں اور وہ نہیں ہوتا تو پھر اس دائریکشن میں نکل پڑتے ہیں ہم لوگ تو ایک تو یہ چیز ہے دوسرا جو ہے آپ یہ بجائے اس کے کہ آپ you end up giving them hefty amount just right away just on the name کہ یہ بہت عرصے سے ہے ایسا نہیں آپ یہاں پر چارجنگ hefty money just for a meet up for 10 minutes just for a meet up for 20 minutes یہ information تو ساری available ہے ویب سائٹ پہ آپ کے سو اس کے لئے اگر آپ چارج کر رہے سو ان سے بھی آپ بچیں یہ ساری چیز ہیں تو چوتی چیز جو کرنی چاہیے ان سب چیز سے بچنے کے لئے ہر کانڈیٹ کو وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ بیچلر ہولڈر ہیں تو آپ کے پاس اتنا شہور ہے کہ آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ جا پڑ سکتے تو اپنی ریسرچ ضرور کریں جو بھی آپ کسی بھی کنٹری کے لئے اپلائے کر رہے ہیں اگر آپ اپنی ریسرچ کریں جیسے آپ بھی میرے سامنے بیٹھیں تو آپ اپنی ایک سرٹن قویسٹن ہوں گے یا اپنے سرچ کیونکہ آپ جب ریسرچ کر کے آئے میرے پاس تو آپ کو کوئی چیز بتاؤں گا تو آپ کے ذہن میں ہوگا ہے یہ تو ایسی تھی اس کے بارے میں کیا خیال ہے تو پھر میں آپ کو جسٹیفائی کروں گا یہ ایسا اس سیناریو میں ہے تو آپ کو شروع سے نہیں پڑھنے کی ضرورت پڑھی آپ کو جو ہے نا ایک نئی انفرمیشن بھی ملی کچھ فائدہ ہوا اور وہ کچھ ہوا میں اس حق میں ہوں کہ جو بھی کنڈیڈیٹ اپلائے کرنا چاہتا ہے کسی کے بھی خدمات لے یا وہ لائسنس کی خدمات لے یا وہ کسی ایجنس کی خدمات لے کوئی بھی ہو وہ اپنی ایک ریسرچ کرے ان کے بارے میں پڑھیں جن کی خدمات لے رہے ہیں ان کی سرویسز کی ایک انیلیسز کریں اگر وہ لینا چاہ رہے ہیں یا وہ جہاں اپلائے جس کنٹری میں کرنا چاہ رہے ہیں ان کی ویب سائٹ اس کنٹری کی ویب سائٹ اوفیشل ویب سائٹ پہ وہ پڑھیں تاکہ اس کو یہ پتہ ہو کہ جنرل مارکٹ میتھ ہے آپ اپنی اسیسمنٹ دو تین جگہ سے کراتے تاکہ جیسے آپ پتہ چلتا ہے کہ میری اسیسمنٹ کہاں میں کوالیفائی کرتا ہوں کہاں میں میری چیزیں آپ کو یقینا کوئی بتائے گا یہ ساری چیزیں ہیں میک شور کریں کہ جس سے آپ فراڈ سے یا اس تر کیونکہ اس انڈسٹری میں بہت سارے فراڈ ہیں اور کچھ جس میں وہ دے دے تو میک منی ان لی تو ہم ہماری بس کوشش یہ ہے کہ ہم ایک رائٹ ایڈوائز دیں فری ایڈوائز دیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو لوگ چارج کرتے میں ان سے بھی کہتا ہوں میرے کچھ تھے پاس ایمپلوئر وہ بھی کرتے تھے تو انفورشنی میں نے ان سے اکثر تو یہ ہوتا تھا کہ ان سے ملر کے کاندیڈیٹ نکلتا تھا میرے پاس آتا تھا آپ کو زیادہ نولیج ہیں ان کو اتنی دی تھی ہمیں اتنا نہیں بتا تو چونکہ میں امپلوئی تو میں نہیں کر سکتا تھا یہ ساری جو چیزیں ہیں میرے کی کاندیڈیٹ کو اتنا رائٹ آپ کو دینا چاہیے آپ کو اتنا دینا چاہیے اتنی انفرمیشن دینی چاہیے کہ وہ اپنے اچھے اور برے کا خود ڈیسیشن کر سکے اور اس کو یہ پتا ہو کہ میں رائٹ میں ہوں اور اگر میں یہ نہیں کروں گا اور اس کو میں ویگ میں رکھوں گا جیسے یہاں اکثر لائسنس حضرات بھی رکھتے ہیں وہ ویگ میں رکھتے ہیں لوگوں کو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے فائل نمبر کہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے اپلیکیشن میں کیا کورسپانڈنس ہو رہی ہے بتاتے ہی نہیں اکثر لائسنس حضرات کرتے ہیں ایسا تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو اپنی اپلیکیشن میں دیٹیل انفرمیشن ہونا ضروری اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کدھر کھڑے ہیں اپنی کرنٹ دے بہتہ یہ آپ اپلیکیشن آپ کیجئے اپنی سٹیک اپنی اپنی سرگیشن آپ نہیں پتہ کھڑے دیٹیل آپ 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 اپنی مائن آپ آپ اپنی سکیل اپنی 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 دیسکیشن کسی اور طرف نکل جاتی ہے ایک لوگوں کو رائے راس پہ لانے کی بٹ کہنے کا مقصد یہ کہ اگر ہم ادھر رہے کہ ہم امی امی گریشن میں ہمیں ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے ہر پلیٹفارم پہ اور تاکہ لوگ جو ہے نا اویر ہوں اور اپنی ریسرچ خود کریں تاکہ ٹھیک ہے آپ چھوڑے ہیں کنسلٹن کے اوپر بکر اس کا کام ہے اس کی ایکسپیٹیز ہے اس کا پروفیشنل ٹائم ہے آپ اس کی پیسے دیتے ہیں اس کو they are supposed to do their work but you are also simultaneously make your own research as well in every matter تاکہ جو ہے وہ nobody can even nobody even وہ لائسنس ہی بنا ہو وہ آپ کو bluff نہ کر سکے تھوڑا سا میں جاب پہ ایک element اور میں کور کر نا چاہتا ہوں جو اسپیشلی جیسے ہم نے limited to canada بات کی تھی ابھی non skilled professions کے لیے اس لئے اور پروگرام ہے اس کے اندر ابی 3 پروگرام ابی اس ابی بیسیقلی employment بیس پروگرام ہے اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ employer جو مختلف employer سے ہم لوگ بھی ایک authorized agents ہیں ایک law company کے تو being an authorized agent i'm sharing this information with you وہ یہ ہے کہ جی اگر آپ کسی بھی اگر آپ unskilled ہیں یا آپ کے پاس intermediate ہے یا metric ہے یا آپ کے پاس کوئی ایک سال کا diploma بھی ہے یا نہیں بھی ہے but آپ کے سال پاس 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 جیسے ہم ہمارے پاس جہاں جہاں جو جو جس جس اسٹیٹ سے ہمارے پاس آفرز ہوتی ہیں امپلائرز کی وہ ہم اس کو prefer کرتے ہیں اور اس میں جو آپ کا سوال تھا کہ سیلری ایلیمنٹ وہ ہم سیلری بھی اس پہ تیہ ہوتی ہے پہلے سے اس سیلری ایلیمنٹ پہ ہوں بر نیچلی چونکہ یہ لور طبقہ ہے تو سیلری وہ ناٹ ویری ہائی فائی بہت ایک ریزنبل اماؤنٹ سیلری ہوتی جس پہ اس کا بریڈ ان بٹر چل سکتا ہے وہ ہم آفر اس کو arrange کر کے اس کے ساتھ الائن کر ہیں اور یہ وہ پروگرام ہے جو ان لوگوں کے لئے جو جن کے پاس کم ایک دیر سال یا دو سال کا لور لیول ایک سپیرین ہے اور ام ام نوٹ اسکنی بھلے سے آفر اس سسسٹین ہو یا ایڈنی سپروائزر یا آپ کہلیں کہ سیلز سپروائزر ہو یا بزنس ڈیولپ ایسوسیت ہو مدھ بھلے ام ایس لیول ایس نوٹ ایس تیب لور لیول سپروائزر اور ان کے لئے یہ سپیسیفکی میں آئد کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ بہت سی ہم نے نیگیٹیو باتیں کر لی ہیں جوب اوفر کینیڈا کی حوالے سے چونکہ وہ پروسس سمجھانا تھا اس لئے وہ کرنا ضروری تھا بہت یہاں پر ایک لیجیٹی میٹ پروسس ہے ای بی تھری کا which is you can get in touch we can assess evaluate if you qualify then we can go تھوڑا سا چاہتا ہوں فیملی جو مگررٹ کرنا چاہتی ہے اس پر تھوڑا سا دیں کیا کیا آپرچنیٹیز ابھی کرنی ہمارے پاس available ہے دیکھو فیملی immigration ایک تو ہم بات کر رہے تھے جیسے ہم نے skilled کی بات کی تو skilled میں پوری family ساتھ جا رہی ہوتی ہے بزنس کی بات کر رہے تھے تو بزنس میں پوری family ایک ساتھ جا رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ family اگر ہم بات کرتے ہیں تو family family میں options ہمارے پاس یہ ہوتے ہیں کہ ہم یہ بات کریں کہ ہم اپنی family کو sponsor کرنا چاہتے ہیں یا ہم اپنی parents کو sponsor کرنا چاہتے ہیں یا ہم ان کو بلا کے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں یا آپ کہلیں کہ ہم اپنی spouses کو sponsor کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے separate separate programs ہیں Canada میں بھی Australia میں بھی separate separate programs ہیں Spousal sponsorship separate program ہے parental sponsorship separate program ہے یہ دونوں program lead to permanent residency which is ultimately permanent residency کے بعد 3 سال پورے کر کے وہ شریعت لے سکتے ہیں but this is what the program exists family sponsorship میں family میں ایک پروگرام Canada نے نکالا ہے جس کا نام ہے super visa super اس کا نام بسکل یہ ہے کہ وہ درہ quicker ہے family میں parents میں لوگوں کو چار چار پانچ بس سال لگ جاتے تھی Canada کی immigration سال تک رونا پڑے گا دین دیر سال گزرے گا دین سار getting better things getting in your favor provided you live the way that you should be as for your profession because وہاں life ایسی نہیں ہمارے تو گھروں میں mates available ہیں صبح اٹھو mates آجاتی ہے کھانا بھی بنا دیتی ہے ہمارے لئے تو یہاں پر مشکل نہیں ہے بہت وہاں پر life آپ نے شاولنگ بھی خودی کرنی ہے برف گیٹ سے اپنی خودی اٹانی ہے اور نہیں کریں گے تو فائن ہے ٹھیک ہے تو ہم پاکستانی جہاں فائن کی بات آجاتی سب جگہ سیدھے ہو جاتے سارے سارے کام کرتے ہیں جو ہم نہیں کر رہے ہوتے ہیں سو the life is tough very morning life start ہوتی ہے then obviously it goes everything ساری activities آپ کو نمان بھی اب ہم کنٹری لیویل پہ چلیں گے رائی تاکہ ہمارا کینیڈا بیلے ڈسکس ہو جائے ہم نے براڈ پہ تو بات کر لی ہے تو کینیڈا میں سب سے پہلے کہتا ہوں کہ اگر ہم ایک پرورام آپ پیش میں بتایا ہے یہ بتائے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں اور سکل بھی جتنے بھی سوبے ہیں کینیڈا میں ہر سوبے کا اپنا پروگرام ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پروونشل نومینیشن پروگرام پروگرام اگر اگر ہم اس کا تھوڑی سی بیکگراؤنڈ سمجھ لیں کہ پروونشل پروگرام بیسیکلی comes انڈر فیڈرل پروگرام فیڈرل گورنمنٹ تو فیڈرل ہوگا کیا کہ ہر سوبوں کو اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ آپ اپنی لیبر شورٹیجز کے حساب سے لوگوں کو پک کر لیں جیسے فرس کیا آپ کے شورٹیجز ہے جی ہیلتھ کیئر پروفیشنز کی تو انہوں نے کہا کہ آپ ہیلتھ کیئر پروفیشنز کو آپ جو چاہتے ہیں اب انٹیریو ہے انٹیریو کو ہیلتھ کیئر اس میں کیا ہوتا ہے کہ پروفنس نومینیٹ کرتا ہے ایک پرٹیکلر کینڈیٹ کو نومینیشن کا پروسس کیا ہے وہ ہم نے پہلے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کیا لیکن جو پروفنشل نومینیشن کا مطلب یہ ہے کہ صوبہ کسی کینڈیٹ کو نومینیٹ کرے ٹھیک ہے اور وہ نومینیٹ کرے اور پھر وہ فیڈل گورنمنٹ کے پاس دے کہ ہم نے اس کینڈیٹ کو سیلیکٹ کیا ہے اب آپ دیکھ لیں کہ یہ میڈیکل ہی ٹھیک ہے کیونکہ میڈیکل سرویسز تو فیڈل گورنمنٹ نے دینی ہے تو اب آپ وہ دیکھ لیں کہ یہ صحیح ہے اس کے پاس سرٹن فنڈ ہیں یا نہیں ہماری ایڈوکیشن اور جو ایکسپیرینس کے حساب سے ہم نے یہ بندہ چوز کر لی اب آپ سیلیکٹ کر لیں تو ہوتا کہ صوبہ نومینیٹ کر کے فیڈل گورنمنٹ کو دیتا ہے اور فیڈل گورنمنٹ اپنا چیک کر دی ہے تو اسی لئے ہم کہتے ہیں جب بھی کوئی کینڈیٹ پروونشل نومینیشن میں اپلائے کرتا ہے تو صوبائی لیویل کے اوپر اس کو دو اسٹیپ سے گزرنا پڑتا ہے ایک ہوتا ہے پروونشل نومینیشن ایک ہوتا ہے فیڈرل اسٹیپ جسے ہم الیکٹرونک اپلیکیشن فر پی آر بھی کہتے ہیں تو پہلا اسٹیپ پروونشل نومینیشن یعنی گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک سیلیکشن جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک کائنڈ آف انٹریسٹ شو کرتی ہے کسی کانڈیڈیٹ کی پروفائل میں اور وہ انٹریسٹ بتا دیتی کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ ہمارے لئے سوٹیبل ہوں گے اب آپ اپنے ڈاکیمنٹ دماغ کرا دیں ہمیں تو کانڈیڈیٹ اپنے تمام ڈاکیمنٹ جو ہیں جیسے ایج ریلیٹیڈ برچ سڑے ہو گیا ایڈوکیشنل تمام ہو گیا ایکسپیرینس ریلیٹیڈ تمام ڈاکیمنٹ ہو گیا کوئی ریلیٹیو ہے تو جی اس کا تمام اور جو امپورٹن چیز ہوتی ہے پروونشل نومینیشن میں وہ ایک ہوتی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ اس صوبے میں اپنے آپ کو سیٹل کیسے کریں اس کے لیے ایک آپ کو سیٹلمنٹ پلان دینا ہوتا ہے کہ جی میں جیسے میں ہوں تو میں آکے یہ ایڈوکیشن کروں گا یہ سیٹیفیکیشن میں نے دیکھی ہوئی ہے یہ کروں گا اس کے بعد پھر میں پیرللی میں نے انہیں جاپس پہ یہ دیکھی ہوئی ہیں یہ ادھر میں اپلائے کروں گا جاپ کروں گا پھر میں اپنی لائسنسنگ کروں گا لائسنسنگ کرنے کے بعد پھر میں پریکٹیکلی اپنے پروفیشن میں کام کروں گا اور اکنومکلی کانٹریبیوٹ کروں گا اسی طریقے سے میسس کا بھی وہ بتاتا ہے کہ وہ میسس کا یہ تعلق ہے پھر وہ بچوں کا بھی بتاتا ہے کہ چیلرن میں میرا یہ یہ پلان ہے چیلرن ایڈوکیشن کا سیشن اس میں سٹارٹ ہوتا ہے پلس میں اتنے فنڈ لے کر آ رہا ہوں میرے پاس اتنے فنڈ ہیں میں نے یہ رکھے میں ہیں پلس یا یہاں سے کوئی جاب آفر آگئی تو ایک یہ پلان پورا بتاتا ہے صوبائی گورنمنٹ کو کہ میں آکے ایسے اپنے آپ کو سٹل کروں گا اور پلس اس میں پھر ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے آفیسر کو بھی ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنی ریسرچ کی ہے تو ان کو ڈیسیزن میکنگ میں بھی آسانی ہو جاتی کیونکہ جب آپ نومینیشن اپلیکیشن دائر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہنڈیڈ پرسنٹ سیلیکٹ ہو گئے یا نومینیٹ ہو گئے جب آپ اپلیکیشن دائر کرتے ہیں تو آفیسر ان تباہم کو ریویو کرتا ہے وہ انیلائز کرتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو ایک نومینیشن لیٹر ایشو کرتا ہے مزید کی بات یہ نومینیشن لیٹر جس کو ایشو ہو جاتے ہیں اس کو چھے سو پوائنٹ ایڈیشنل مل جاتے ہیں پول میں تو اگر فرس کیا کوئی کانڈیڈیٹ تین سو پوائنٹ مووو آن ہو گیا یا سیلیکشن کی مد میں پروائیڈ خدا نخواستہ کوئی اس کو میڈیکل ایشو نہ آجائے یا اس کو کوئی گرمینیل بیکگراؤن نہ نکل آئے اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرا سٹیپ آتا ہے یہ تو نومینیشن لیویل آگیا پی این پی نومینیشن نومینیشن لیٹر ایشو ہو گیا چھے سو پوائنٹ مل گئے وہی ایکسپریس انٹری پول میں جو ہم ڈسکس کر رہے تھے اور اس کے بعد جب آپ پول میں چلے گئے پھر آپ اپ ڈیٹ کر دیتے تھے کہ مجھے نومینیشن بھی مل گیا یہ میرا نومینیشن نمبر ہے اور اس کے بعد آپ چھے سو پوائنٹ مل گئے اب آپ کا ڈراؤ ہوتا ہے فیڈرل لیول پہ یعنی کہ جو ایکسپریس انٹری کے آپ سنتے ہوں کہ آج ڈراؤ ہوا اتنے کانڈیڈیٹ سیلیکٹ ہوئے اتنے سیلیکشن پہ ہوا تو پھر ڈراؤ وہ کرتے ہیں اور وہ ڈراؤ میں آپ سیلیکٹ ہو جب آپ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں پھر آپ پی آر اکیلے اپلیکیشن ڈالتے ہیں which is a second step جب پی آر اپلیکیشن process gonna take 6-8 months to complete اور پھر اس کے بعد then they issue you a confirmation of permanent residence to complete the process تو یہ پروونشل راوٹ کے اگر آپ چلتے ہیں تو آپ کو اس اس phase سے بھی گزرنا پڑتا ہے اور this is how it was ہر سوبے کا پروونشل پروگرام different ہے جیسے اکثر آپ نے سنا ہوگا Saskatchewan کا comparatively بڑھا lenient ہے lenient pointing system ہے they have a pass mark of 60 points ویسے age education experience ان تمام کے اپنے point tail ہوتے ہیں اسی طریقے سے manitoba کا بھی different ہے کچھ میں کچھ صوبے ایسے ہیں جہاں پر آپ کو lmia approval کی ضرورت نہیں پڑتی جیسے ہم نے job offer کی بات کی جیسے 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 لینا پڑتا ہے تو کچھ صوبے ایسے ہیں جہاں پر آپ کو lmia approval کا ضرورت نہیں ہے جیسے کہ سسکیچوان ہے یا آپ کہلیں manitoba ہے ان صوبوں میں آپ کو provincial i mean federal approval یا lmia approval کی ضرورت نہیں ہوتی تو اگر آپ کو کوئی employer ہے اور وہ آپ کو ان صوبوں میں سے کوئی employer ہے اور وہ آپ کو offer letter دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اس کو lmia میں نہیں جانے کی ضرورت ہے وہ آپ کو offer letter دیں اس basis پہ آپ اپنی application میں declare کریں اور آپ easily points claim کر کے اپنی selection کو یقینی یا secure بنا سکتے this is one the good point about this Canadian perspective whereas اگر ہم اس میں پروvincial level دیکھیں تو ہر candidate کو اس process سے گزرنا پڑے اور وہ select ہوگا nominate ہوگا اب جیسے میں نے ایکسپریس انٹری تو انہوں نے سیپریٹلی سیگریگیٹ کر دیا ہے اس کو تو اس سیگریگیشن میں جو candidates ایکسپریس انٹری کے ثروہ آرہے وہ اپنی پروفائل کر سکتے ہیں سسکیچ وان کے اوپر سسکیچ وان کی بیس اس پہ جو ان کا selection کیونکہ ہر پروvinس کے بھی اپنے ڈراؤز ہوتے یعنی کہ اگر آپ پول میں گئے ہیں ایکسپریس انٹری کی پروفائل بنا کے تو آپ پروvinس انٹری الگ ہیں وہ الگ ہو رہے ہوں گے اور ایکسپریس انٹری کے دراؤز الگ ہو رہے ہوں گے تو candidate کے پاس پانچھے ڈراؤز کا مہینے میں ٹائم ملتا پرسنٹ نہیں ہے جیسے سکیچ وان ہے وہ اس کے لئے بھی دو پروگرام بنا دی ہیں ایک لنک کر دیا ہے اور ایک ویڈاؤٹ اس کے لئے کر دیا ہے تو دونوں options available ہیں candidate کے پاس جو ڈریکلی جانا چاہے ان کے لئے بھی option تو اس پروvincial پروگرام میں صرف لوگوں ایجڈ ہیں ایجڈ سے میری مراد خطئی 46 سے اب والوں کی نہیں ہے ایجڈ سے میری مراد وہ لوگ ہیں جو 45 یا اس سے بلو ہیں وہ ایک ایج لیمٹ کی میں بات کر رہا ہوں ان میں تھوڑا سا لیوریج ہے کیونکہ ان میں پوائنٹس ان کو پھر بھی پروvincial لیول میں مل جاتے ہیں سیکنڈ ان کے پاس کمپیٹیشن لیول میں لینگویج کی لیٹل بٹ آف لیوریج موجود ہے کہ لوگر بینڈ بھی تھوڑا سا آ جائے کسی ایک آد دو میں کم بھی آ گیا تو سٹل یو ایج چانس جو پروvincial پروگرام کچھ صوبے ایسے ہیں جیسے میں نے کہا سکیچ وان جو سکسٹی پہ سیلیکٹ کرتا ہے آج کل اس سیلیکشن ترس اوڈ چل رہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاس ٹراؤز میں سکسٹی ون تک بھی آیا ہے سکسٹی تک بھی آیا ہے تو کینڈیڈیٹ میں ہر کینڈیڈیٹ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ایلیجیبل ہیں اور آپ کولیفائی کر رہے ہیں پوائنٹ کے منیمم سیلیکشن کے ترس اوڈ کو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ اپنی پروفائل پول میں ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں آپ گورنمنٹ آپ سے ایک روپیہ نہیں چارج کرتی کہ اگر آپ ایلیجیبل ہیں اور اب میں نے آپ کو انوائٹ کر لی ہے اب آپ یہ فیز بڑھ دیں ہماری تو اس صورت حال میں لیکن صرف پول میں جا کے بیٹھنے کی کوئی فی نہیں ہے اس پول میں بیٹھنے کے لیے لوازمات جیسے آئیلز ہے یا دیگری اسیسمنٹ ہے یہ لوازمات ہے اس کے لیے آپ کو یقینا انویس بھی کرنا پڑے پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے اسیس کرانے کے لیے اسیس باڈی کو دینا پڑے گا آئیلز دینے کے لیے آئیلز کی باڈی کو دینا پڑے تو وہ تو کرنا ہی پڑے گا اپنے آپ کو بنانے کے ہرم پڑے 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 ایسا نہیں ہے کہ یہ ہی نہیں آیا تو میں ڈالی نہیں سکتا ہوں آپ پڑے ریزلٹ ایس بہتر کرتے رہے میرے پاس میرا یاد ہے کہ ایک ہماری کانڈیٹ تھی شی اٹیمٹ ٹوینٹی ٹائمز ٹوینٹی ٹائمز ٹوینٹی فرس ٹائم پہ اس کا بہتر سکور آیا بٹ پوائنٹ ایس لوگ سی اے بھی تو کرتے ہیں آٹھ سال لگا دیتے ویسے ایس بھی کمپلیٹ کر سکتے تھے پوائنٹ ایس 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 پوائید ایس تو میں لوگوں کو یہ کہتا کہ اگر آپ ڈیٹرمن ہیں تو تو اس پانی میں کو دیں مرنا آپ کو ضرورت نہیں کو دیں کھو ٹھیک ہے ڈو whatever you are doing you are still good whatever you if are in Pakistan you are doing good fine enough but if you can do these things then jump into this otherwise it's not your game it's not your cup of کے ایک شورٹر وے ٹھیک ہے نا تو یہ تو I mean this is what it is تو سیلف ایمپلائیڈ پہ آپ بتا دیں کہ سیلف ایمپلائیڈ پہ جو سوال میرے پاس آئے وہ ہے وہ ہے انڈیویجل یعنی کہ سیلف ایمپلائیڈ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ یا انڈیویجل میں ایسا ایسا فیملی اس کو ایکسپلین کریں اگر کوئی کانڈیٹ جیسے سیلف ایمپلائیڈ ہے اور وہ جانا چاہتا ہے کینیڈا تو اس کے لیے بھی ملٹیپل راؤٹس اویلیبل ہیں پہلی بات تو یہ کہ جو ہم نے ابھی جتنا سکلڈ ورکر ڈسکس کیا یا ہم نے بزنس پروگرام ڈسکس کیا یا ہم کہلیں کہ سٹارٹ اپ ویزا بھی ہو یا جو بھی آپشن ہوں سیلف ایمپلائیڈ کے لیے یہ تمام آپشن موجود ہیں وہ سارے پروگرامز میں بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے صرف فرق اتنا ہوتا ہے کہ کوئی اگر ایمپلائیڈ پرسن ہے تو وہ ایمپلائیمنٹ لیٹر دکھاتا ہے as a proof of their employment جب کوئی سیلف ایمپلائیڈ ہے تو وہ اپنی بزنس کی ریجسٹریشن پروف یا اپنی بزنس کے ٹیکس ریٹرنز اور اپنی جو بھی جس کے ساتھ وہ بزنس کرتا ہے ان سے ریکمینڈیشن لیٹر آف ریکمینڈیشن یہ ساری چیزیں دکھا کے اپنے ایکسپیرینس کو ثابت کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی اگر کوئی سیلف ایمپلائیڈ ہے تو وہ اس کلڈ میں بھی جا سکتا ہے اگر فرس کیا میں کہوں کہ جی میں سپلائی چین کمپنی ہوں اور میں سپلائی چین پروفیشنل ہوں تو میں سپلائی چین سیرویسز دیتا ہوں میں یہ ڈسٹریبیوٹر ہوں کس کا نسلے کا فرس کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میرا کام تو بیسیکلی وہ ہے نا اب میں اگر بزنس رن کر رہا ہوں تو اس کے لیے ایک سیپریٹ این او سی موجود ہے آہ کینیڈا میں بزنس اونرز کے لیے یا بزنس کے لیے تو وہ اس کیٹیگری میں فال ہو جائے گا اور وہ اپلائی کر سکتا ہے اس میں کوئی حرش نہیں ہے اسی طریقے سے بزنس انٹرپنور ہے تو وہ اپنا ایک بزنس آئیڈیا لے کر آئے گا اور جو بھی اگر اگر تو وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے سیف ایمپلائیڈ میں تیسری چیز یہ ہے کہ آہ آہ سیلف ایمپلائیڈ میں آہ آہ جو آپ کہہ لیں کہ آہ ایک ایک سیپریٹ کٹیگری ہے آہ آہ سیلف ایمپلائیڈ آہ کٹیگری کے نام سے اور اس میں وہ سیلف ایمپلائیڈ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو جن کی ریکنیشن آہ 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 نیشنل لیول پہ بھی ہے اور آہ جنہوں نے کچھ ایسے کام کیے ہوئے ہیں جیسے فرس کیا کوئی ٹی وی آنکر ہے کوئی مارننگ شو آنکر ہے اس نے کوئی نیشنل لیول پہ بہت سارے کام کیے ہوئے ہیں اور یا کوئی آرٹسٹ ہے یا کوئی کلچرل آرٹسٹ ہے جس کی ریکنیشن نیشنل لیول پہ ہے وہ اس کیٹیگری میں فال کر سکتا ہے میں کہوں کہ کوئی آرٹسٹ ہے کوئی پینٹر ہے اس نے اب وہ اپنی ایگزیبیشن کرتا رہتا ہے آہ آہ کہیں دوبائی میں کبھی ادھر تو وہ ایک آرٹسٹ ہے اس نے اپنا اپنے کام کو نیشنل لیول پہ ریکنگنائز کرا ہے سے تے کامی ایش تر کا مرک Flying heißt کا مر unintended کیا ہے یا کی ایک ڈی ماہ عمل�� Κاہ آپیں رہے ہیں کیانڈےڈےڈےڈےڈےڈےڈےڈےڈےڈےڈےڈےڈےڈےڈےڈےڈےڈےڈےڈےڈےڈےڈ Broadway پر صغیicable Wang بیر لیول پہ 만날 کے لیول پاکا ملوسے در ایک Seg," Sanders جتنے بھی مائیگریشن پروگرامز ہم نے ڈسکس کی ہے سب کے لئے ایج میٹر کرتی ہے سوائے بزنس پروگرامز کے اس میں بھی کچھ اونٹرپنور پروگرامز ہیں جہاں پر ایج لیمٹ 50 تک ڈیفائنڈ ہے ہر پروگرام چونکہ ڈیفرنٹ ہے تو آپ جنرلائز ہر کسی میں ایسے بات بھی کر سکتے ہیں تو ہر کسی کے لئے وہ بہت سیپرٹ لی آپ کو جانا پڑے گا رینہ ہمارا ہو گیا ہے اور ہم چلتے ہیں آسٹریلیا کی طرف پہلے اگر آپ کچھ انپوٹ دینا چاہے آسٹریلیا میں سپیشلی کوئی پورام آپ کے دماغ میں ہو گیا ہے یہ بھی آج کل ہارٹ چل رہا ہے آسٹریلیا میں دیکھیں اسکل پروگرامز ہیں اسکل پروگرامز ہیں جو کافی ہارٹ ہیں with that perspective جس میں سب کلاس 189 کہ لیں 190 کہ لیں 486 کہ لیں سٹوڈنٹ بیس سب کلاسز موجود ہیں پھر ان لوگوں کے لیے جو freshly graduated engineers ہیں جن کو ابھی graduate کیے وے دو سال نہیں ہوا ان کے لیے پروگرامز ہیں آسٹریلیا میں specifically targeting engineers so yes there are variety of programs available which are hot in terms of skilled professionals یہ ضرور ہے کہ جہاں تک student level بات ہے آسٹریلیا میں سٹوڈنٹ میں comparatively ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آسٹریلیا کے سٹوڈنٹ ویزاز کے ریشوز اتنے اچھے نہیں ہیں پاکستان سے سو یہ بڑا ایک common سا element سامنے آیا ہے کہ لوگ جتنے بھی آسٹریلیا کے سٹوڈنٹ ویزاز apply کرتے ہیں انٹینلرز بہت ہی زیادہ exceptional profile نہ ہو وہ ان کے ذرا refusal rates جو ہے نا وہ اتنے اچھے نہیں ہیں اب نیچلی اس کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں کہ آپ آپ کے پاس funds enough نہیں لگے ان کو یا ان کو یہ لگا کے وہ جا کے واپس نہیں آئیں گے majority میں یہی reasons ہوتے ہیں refusal میں کیونکہ یہ ایک refusal ایک بہت بڑا ایک separate topic ہے کہ refusal کے points کیا ہوتے ہیں refusal کے کیونکہ یہ بھی نا آپ آڈینس کو basically بہت سارے refuse لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو اس بات شاہد سن رہے ہو تو refuse کے بہت سارے وجوہات ہیں صرف biasness اور ایک element نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں but yes australia میں بھی refusal rate is not is not آپ کہلیں کہ بہت زیادہ اتنے ہیں کہ آپ کو خود ultimately یہ لگتا ہے sometimes کے سارے کیونکہ ہم نے بھی بیچ میں کچھ جگہیں سٹاپ کر دیا تھا ٹھیک ہے نا اچھا نمان بھئی australia پہ بھی ہم نے discuss کی ہے میں ایک دفعہ revise کر دوں دس سے بارہ سوال ہیں اس میں سے اگر کوئی رہ گیا کوئی رہ گیا تو ہم discuss کریں گے درمیس ہم skip کر دیں گے ٹھیک ہے اسکلڈ بیس ہماری بات ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا اسکلڈ سیٹ پہ بات ہو چکی ہے انترپنیور پہ بات چکی ہے پاتھوی پہ بات ہو چکی ہے ہماری ہے ٹھیک ہے نا پارٹنر ویزا پہ اسپاؤس پہ بھی بات ہماری ہے almost ہو چکی ہے اس پہ گلوبل ٹیلنٹ گلوبل ٹیلنٹ پہ بھی بات ہماری ہو چکی ہے ٹھیک ہے نا آسٹیلیا پہ بھی ہو چکی ہے بزنس انوال ہے بزنس پلان پہ اگر جانا چاہے تو اس پہ بھی بات ہماری ہے اس پہ تو ہمیں نہیں لگتا ہے کہ اس پہ ایسا کوئی پوائنٹ آپ اگر ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس پہ بزنس پوائنٹ پہ تو آئی ڈونٹ ٹھیک سو کہ ہم نے مجورٹی تو کور کر لیا ہے ہم نے بزنس انٹرپنور کور کر لیا بزنس آئیڈیا کور کر لیا آئی انویسمنٹ کی کچھ فگرز ہم نے کر لیا ہے بٹ آئی اس میں بھی چونکہ ہم آئی بہت زیادہ اتنی ان دیپت سپیسیفکلی نہیں جا رہے آئی کیونکہ ہر پروبنس کی انویسمنٹ ریکوارمنٹس ہیں نیٹورت ریکوارمنٹس ہیں تو ان کو کور کرنے بیٹھیں گے تو آئی تینک ایٹھنگر بیری شورٹ تو آئی لیٹس ایف اینیون ہز تا سرٹن قویری اچھا یو ایس پہ میں آخری میں چلوں گا اس کے بعد میرے پاس آ رہا ہے پروتوکال ٹھیک ہے گولڈن ویزا پہ آپ نے وہاں پہ بات کر چکے میں نے نکھا ہے میں اس پہ دوبارہ بات کریں گے گولڈن ویزا کا بیٹھا تھا وہ اس پہ آپ نے بات کر لیا پی آر پہ میں اس پہ بات کر چکے انویسمنٹ پہ بھی آپ نے بتا دیا تھے انویسمنٹ پہ بھی اماؤنٹ بھی پورٹوگل کے لیے یہ ریکوائیمنٹ ہے کہ جب آپ کیونکہ اس کا رینیوال ہوتا تھا پورٹوگل کا پورٹوگل انویسمنٹ سٹارٹس فرام ٹو لیک ایٹی تھاؤزن یوروز سے لے کر گوز اپ ٹو ساڑھے تین لاک یوروز تک کی آپ پروپٹی بائے کرتے ہیں اور پروپٹی بائے کرنے کے بعد آپ کو گولڈن ریزیڈنس ملتی ہے جو کہ رینیوال ہوتی ہے ہمارے کرنے کے لیے ہمارے کرنے کے لیے اس کی ایک کچھ شرط ہے رینیو کے لیے آپ کو ساتھ دن رہنا پڑتا ہے اس پورٹوگل کنٹری میں اور جب آپ اس کنٹری میں رہ لیتے ہیں تو پھر آپ رینیو کے لیے لیجبل ہو جاتے ہیں تو رینیو کرانے آپ رینیو کراتے ہیں آفٹر فائیویرز آپ کو کنورٹ گولڈن ریزیڈنس انٹو سٹیزنشپ آف پورٹوگل بٹ اس کے لیے شرط ہے کہ آپ کو ایک بیسک پورٹوگیس لینگویج آنا چاہیے جس کا ٹیسٹ آپ کو دینا پڑتا ہے تب ہی آپ انورٹ کرتے ہیں تو میرا ویسے یہ ماننا ہے کہ اگر آپ پورٹوگل میں دیر یا دو سال گزار لیتے ہیں پریکٹیکلی یہ بات ان کے لیے ہو رہی ہیں جو پریکٹیکلی گزارنا چاہتے ہیں کیونکہ اکثر بزنسمن حضرات نہیں گزارتے وہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں لینا ہے ایک سیکنڈ آپشن تو ان کے لیے تو وہ ٹھیک ہے لیکن اگر جو پریکٹیکلی وہاں شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لیے پھر بیسٹ آپشن یہ ہے کہ وہ پریکٹیکلی وہاں پر اپنا پورا ٹینیور کو کمس کم دیر دو سال وہاں رہیں اور پھر نیچرلی وہ یوز ٹو ہوں گے اس لینگویج سے دینوں کے لیے آسان ہوگا سرزنشپ لینا ٹائم دوریشن کتنا لگتا ہے سارے اس پروسس کے اندر جس آپ نے کہنا نا بھی بتایا تھا کہ پانچ سال کا ٹائم ہے تو تین سال رہنا ہے یہاں پر بھی اس طرح کی کوئی لیمٹ ہے سرزنشپ بننے میں اس میں بھی سیم نہیں ہے لیکن ایوری ایئر رینیوال ہے جو گولڈن ریزننس ویزا ہے وہ رینیو ہوتا ہے رینیو کر لیا اس کے بعد ایوری ایئر آپ رینیو کرتے پانچ سال کے بعد آپ پھر سرزنشپ کے لیے ایلیجیبل ہوتا ہے اگر آپ یہ شرطیں میٹ کرتے ہوئے آئے تو آپ دا ایئر تو you will be ایلیجیبل اب اب ای بی فائی انویسر ویزا ای تینک ای بی فائی انویسمنٹ ویزا جو ہے وہ بیسیکلی آم آم it it requires and minimum انویسمنٹ اور اس ایٹ لیک ڈالرز کی ایوز میں آہ candidate کو advantage یہ ہوتا ہے کہ آہ they they get a two years آہ green card on this basis which this ای بی فائی program will gives you the green card for a limited period a conditional green card کہتے ہیں two years کا green card آپ کو ملتا ہے اور two years میں آپ اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں یہ جو آٹھ لاک ڈالر ہیں یہ basically آپ invest کرتے ہیں آہ government کے ان real estate projects میں جو government own کرتی ہے صحیح اور یعنی کہ آپ ان کے ساتھ اس کی development میں help کر رہے ہیں اس کے عوض میں government یہ اس نے شرط یہ رکھی ہے کہ ہم آپ کو دو سال کا conditional green card دیں گے اور دو سال کے conditional green card میں ہم دو سال بعد آئیں گے واپس اور audit کریں گے آپ کا کہ آپ نے جس project میں invest کیا تھا اس سے 10 employment generate ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں کیونکہ government کا interest تھا کہ اس employment generate کرے گی اس project سے 10 employment generate ہوئی ہیں وہ audit کریں گے make sure کریں گے اگر وہ ہوئی ہیں اور وہ پروجیکٹ وائبل رہا تو yes they convert that conditional green card into permanent green card ٹھیک ہے وہی ڈھائی سال رہنا پڑے گا اور پھر citizenship کے لیے آپ eligible ہو جاتے ایو ایس میں ٹھیک ہے نا تو یہ کچھ شرائط ہیں جو آپ کو میٹ کرنی پڑیں گی اور یہ اس اب 5 کے ثور again 5 to 6 years blocking 8 lakh ڈالر it's a huge investment plus yes there is a couple of risk involved in this project نہیں چل پایا project fail ہو گیا these are the risk that didn't involve so naturally ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ان پروجیکٹ میں invest کرتے ہیں جس کی ریٹنگ یا رینکنگ بہتر ہوتی ہیں ان کے financial ratios بہتر ہوتے ہیں یا financial standings بہتر ہوتی ہیں تب ہم ان ہی میں investment کی طرف لے کے جاتے تاکہ جو ہے اس کی investment ایک سکیور investment ہو سکے ٹھیک ہے ڈال ہو گیا تو this is how it works I mean it has certain litigates and details obviously we work along with with our US lawyers جن جن کی we are agents of it so we work in collaboration and they are the top firm so we have mutual trust in that so we work together to make sure client interest make sure so that it paramount that his money is intact and then we look for other options done okay this is student visa side on and close in US if you want additional point to give it to arrange an admission as a first step right admission kis bhi university me lene ka mc s you university ki un requirements ko fulfill karen ge joh woh chahe woh statement of purpose ki shakal me ho chahe woh apki education ki shakal ho chahe woh a language requirement ya toffel ya jis jis nazor ya gmat joh bhi woh requirement a se mong re fulfill once you secure an admission then obviously you file an petition jis f1 visa kehti ha woh apply kertte ha pher ap interview ke liye prepare bhi kertte ha k 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 student program me na ma tip siya djeta hon candidate ko k k woh apne statement ke inder joh bhi uska study plan chahe interview dhe raha ho chahe woh statement of plan lukh ya study plan lukh raha ho woh dhu tín chiz k make sure k lene pah pah chiz to woh ye dhe k k k may ye program k k chahata hon right mughe kya fayda is right pher woh ye is nazariya me dhe k k me is program ko gain k 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 کو گین کرنے کے بعد جو میرے پاس نولج آئے گی وہ میں اس پاکستان میں کیسے کانٹریبیوٹ کروں گا اس کو وہ ڈیفائن کریں ٹھیک ہے پھر وہ یہ دیکھے کہ یہ تو ٹھیک ہے نولج میں نے گین کر لی پھر میں نے یہ بھی بتا دیا اکنومکلی ایسے پھر وہ دیکھے کہ میں کن کن کمپنیز کو ٹارگٹ کر رہا ہوں کہ میں اس پروفائل کے لوگ کس کس کمپنیز میں جاتے ہیں یا ان کے کمپنیز کا ذکر کر دیں بتا دیں اپنے سٹیٹمنٹ آف پلان میں یا سٹیڈی پلان میں بتا دیں پھر وہ یہ بتائے کہ میں یہ ڈگری جو میں کرنے جا رہا ہوں باہر وہ ان کمپاریشن پاکستان میں کیوں نہیں ہے یعنی کہ فرس کیا میں بیچلر کرنے جا رہا ہوں اس لیول کا بیچلر میں سمجھتا ہوں کہ فرس کیا میں نے ان کا کریکلم اٹھایا کریکلم دیکھا کہ بیچلر آف سائنس یہ بھی کرا رہے ہیں بیسور آف سائنس یہ بھی کرا رہے ہیں تو ان کے کرکلم میں اور ان کے کرکلم میں کیا فرق ہے فرص کیا وہ دو تین کورسز ایسے کرا رہے ہیں فرص کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہے ہیں تو یہاں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کوئی اس کو پھی نہیں ہے ابھی تک تو ہم لوگ صرف چیٹ جی پی ٹی پہ ہی اٹکے ہوئے ہیں وہی لانچ ہو گیا ہے اسی پہ کہ یہی پہ شروع ہو گیا کام باتیں شروع ہو گئیں کہ جی ڈاکٹرز کی نیڈ نہیں رہی اب یہ نہیں رہی یا کنسلٹنٹس کی نیڈ نہیں رہی تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم کمپیر کریں کریکلم کو اور پھر ان میں اپنے سٹیٹمنٹ آف پلان میں یا اپنے انٹریویو میں یہ بتائیں کہ جی یار میں یہ پروگرام کرنے جا رہا ہوں because یہاں پر مجھے یہ دو تین کورسز ایسے ہیں جس کا مجھے on top of that advantage ہے کہ میں مجھے یہ چیز یہاں نہیں مل رہی پاکستان تو these are the things if you gonna highlight in your interview or in your statement of plan or in your study study plan this will help you کہ an officer کو بھی لگے گا کہ he has done his homework he knows what he is going to do he knows he understands کہ کرنا کیا اس کو با جا کے دیکھ پاتوے نظر آئے گا اس کو so naturally this increases the probability obviously ہم کوئی گارانٹی نہیں بیچ رہے نہ ہم from our tick partners platform we are not selling any guarantees of visa no we cannot do that we are not the visa officers we are just persons who just assist them assist any candidate who wants to apply for any foreign country so اس میں بھی limited countries ہم ڈیل کر رہے ہیں because اس میں ہمیں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے وہ اور countries کا ڈیل کرنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے تو ہم ہمارا صرف آئیڈیا یہ ہے کہ people to guide them so that they do not do their mistakes جو common mistakes ہیں جس کی وجہ سے refusals ہوتے ہیں اور یہ refusals اکثر آپ نے سنا ہوگا پھر ہم وہی گالیاں دے رہا ہوتے ہیں یار یہ تو ابودابی میں تو 90% سٹاف انڈیان بیٹھا ہو ہے تو اس لیے دبا کے کیانیڈا کی ویزا ریفیوز کر رہا ہے یا یو ایس والے نے کوٹا رکھا ہو ہے اس سے زیادہ وہ دیتے نہیں پھر then we come up with this ایسا ہوتا بھی ہے technically speaking ایسا ہوتا ہے but this has a ratio of very less percentage ایسا ہر دفعہ نہیں ہوتا ہے جو ہر دفعہ نہیں ہوتا ہے ہم اس چیز کو اپنی انڈ سے 100% سکیور کریں our job is to cover the loop holes period this is what our job is to make sure کہ کوئی loophole otherwise we are not doing any magic in the application people can file their own وہ تو simple as that what میں یہی ایک یو ایس ایسپیکٹ میں جو آپ کا سوال تھا میں یہی چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہے ان ٹپس کو مدد نظر رکھیں اور پھر اپلائے کریں تو chances are better than applying without knowing these things پرفیکٹ ہو گیا میرے نہیں خیال کہ کوئی ایسا ہمارا رہ گیا پھر بھی آپ جاتے جاتے کوئی میسیج دینا چاہیں کوئی ایسی بات جو میں نے سوال آپ سے نہیں کیا کہتے ہیں یہ شاید مجھے رکھتا ہے کہ میں بتانا چاہتا ہوں ویورٹس کو کمنٹ کر دیں ویسے میں نے آپ کو ایک تین چار ٹپس دی ہیں ہر کانڈیڈیٹ کو جو خود سے apply کرنا چاہتا ہے یا وہ کسی consultant کے through apply کرنا چاہتا ہے پہلی چیز تو میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں ہر کانڈیڈیٹ کو کہ وہ یہ make sure یا وہ کہے کہ میں جی کینیڈا سے آ رہا ہوں all the way آپ کو اسسٹ کرنے کے لیے یا وہ یہ کہے کہ جی میں لائسنس ہوں practice کر رہا ہوں آپ نے ان سارے جہانسوں میں نہیں آنا آپ نے سیمپل جو ہے نا اپنی ریسرچ خود کرنی چاہیے اپنی ریسرچ خود کریں کسی کی اسسسٹنس چاہیے آپ ضرور لیجیے آپ ضرور لیجیے لیکن وہ اسسسٹنس آپ نے خود دیئے جسٹیفائے کرنا ہے کہ کیا اسسسٹنس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا بھئی یہ چیز اگر میرے پاس انٹرنیٹ پہ available ہے تو میں وہاں سے پڑھ لوں میں آپ کو دو سو ڈالر کیوں دوں بھئی آپ کو آپ سے صرف اس لیے میں دو سو ڈالر دوں جو ویب سائٹ پہ میں نہیں پڑھ سکتا تھا وہ میں پڑھ لوں تو اس لیے یہ تو جسٹیفائے نہیں کرتا تو میرا صرف سجیشن لوگوں کو یہ ہے کہ اپنی ریسرچ ایک تو خود کریں اور جب بھی آپ ریسرچ کر کے لوگوں سے ملیں تو that will help you understanding more and that will help you making the right decision and ہمیشہ knowledgeable لوگوں کے ساتھ یا knowledgeable consultants کے ساتھ deal کرنا زیادہ بہتر ہے because مجھے پتا ہے کہ I invest my more time in gaining this knowledge gaining reading gaining this knowledge so that I can میرے پاس اگر یہ نہیں ہوگی تو میں communicate ہی نہیں کر سکتا کیا میں آپ کو advise دوں گا تو اسی لیے ہم ایک regular اپنے repeating sessions بھی کرتے ہیں اسی لیے ہم کچھ seminars بھی کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو awareness کر سکیں obviously کراچی میں تو ہم نہیں اتنا frequently کرتے ہیں باہر ہم کراچی سے باہر جاتے رہتے ہیں دبائی دبائی last from December میں دبائی میں تھے پھر شارجہ میں ابودابی میں تھے ہر 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 جگہ جا جا کے اپنے webinars sessions کی جس سے لوگوں کو awareness ملی اور یہ ہی ہمارا target ہے کرتے رہیں انشاءاللہ پاکستان میں انشاءاللہ ہم soon doing it with a very high base مجھے لگتا ہے آپ نے ایک چیز مس کر دی شاید آپ نے ایک اور ڈوائز یہ دی کہ 8 لاکھ روپے کے آئیت سلام کریں میں نے یہ اپنی ریسرچ خود کریں اور دی یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا پیسے دے کے کام نہیں ہوتا یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے صرف صرف یہ جہاں سے ہے کہ جی اتنا ہو جائے گا وہ کر لیں گے اتنا ہو جائے گا تو I would suggest کہ do your own research work whatever you are doing in life and make sure you are in the right direction you should be surrounded with the people who are knowledgeable not the claimable people who are just claim things and do nothing you are welcome and I always appreciate such podcast at least freely information can give people and I always been a peopleistic guy who prefer giving information free rather than charging for the information available on internet I hope that you like and subscribe to the next podcast Allah Hafiz